اسلام علیکم دیئر سٹورنٹس ایکس پی اکیڈمی کوانٹیٹی سروے کے نیکس لیسن میں میں انجنئر شہاب حاضر خدمت ہوں دیئر سٹورنٹس آج کا ہمارا ٹاپک ہے شیل روفز دیئر سٹورنٹس جیسا کہ آپ ڈرائنگ میں دیکھ رہے ہیں کہ میرے پاس ایک شیل روف کی ڈرائنگ ہے شیل روف بیسیکلی یہ ایک آرک نمہ جو ہے وہ چھت ہوتی ہے اس کا اگر میں آپ کو پرسپیکٹیو دکھاؤں یہ میں نے ٹو ڈی میں ہی پرسپیکٹیو بیو بنایا ہے یہ اس کی گلائی دیکھ سکتے ہیں آپ اس کی شو ہو رہی ہے یہ اس قسم کی جو چھتے ہیں یہ عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو ڈیپوز ہوتے ہیں جہاں پہ تیل وغیرہ سٹور کیا جاتا ہے یا پھر جو ہینگرز ہوتے ہیں جہاں پہ ہیلیکاپٹرز اور جہاز کھڑے ہوتے ہیں اس کے لیے یہ زیادہ تر بنایا جاتا ہے یا جو فیکٹریز ہوتی ہیں اس کے لیے بھی اس قسم کے روف ڈیزائن کیے جاتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سالٹ کلر میں میں نے اس کو شو کیا ہوا ہے سو اس قسم کی جو روفز ہوں گے ان کے لیے کونٹیٹی نکالنے کا ایک پروسیجور ہوتا ہے طریقہ کار ویسے ہی ہے جس طرح ہم سیدھے روف کے لیے کونٹیٹی معلوم کرتے ہیں اس میں ہمارے پاس چونکہ کمرے کی لیند بھی ہوتی ہے بریٹ بھی ہوتی ہے اور اس کے علاوہ اس کی جو چھت ہم بنا رہے ہیں جس کمرے کی اوپر اس چھت کی تکنس بھی ہے لیکن اس کمرے کی جو چڑائی ہے اس کے چڑائی کے برابر ہم چھت نہیں ڈالتے بلکہ چھت چونکہ گلائی میں ہوتی ہے تو اس کی کمرے کی چڑائی سے یہ چھت زیادہ ہوتی ہے اسی لیے اس کی جو گلائی ہے سب سے پہلے ہمیں اس کی لیند نکالنی پڑتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں اس کی آرک لیند اور یہ آرک لیند اس جو چھت ہوتی ہے اس کی جو تھکنس ہے اس کی درمیان میں سے گزرنے والی سینٹر لائن کی لمبائی کے برابر اس کی لیند تصور کی جائے گی کیونکہ اگر ہم اس کی ایکسٹرنل لیند کو دیکھیں یہ اس کی ایکسٹرنل لیند ہے تو ایکسٹرنل لیند زیادہ ہوگی اور انٹرنل لیند کم ہوگی تو ہمیں اس کا ایورج معلوم کرنا ہے سو ایورج اس کا جو میڈل پوائنٹ ہوگا اگر میں آپ کو یہاں پہ بتا سکوں یہ سکس انچ تھک روف ہے سو اس کا میڈل تھری انچ کے بعد ہوگا تو یہ جو لیند ہوگی ہمارے پاس اس کو ہم اس کی لیند کنسیڈر کریں گے آرک لیند یہاں سے میں اس کو ٹچ بھی کر دیتا ہوں سو یہ جو لائن ہوگی اس لائن کی لیند اس کی آرک لیند کہلائے گی اور اس آرک لیند کے لیے معلوم کرنے کے لیے ہمارے پاس جن کوائف کا ہونا ضروری ہے اس میں سب سے پہلے اس آرک کا ریڈیس جس ریڈیس سے یہ آرک لگایا جا رہا ہے تو آپ دیکھیں اس کا مرکز سے اس کے گلائی تک کا جو فاصلہ ہوتا ہے اس کو ہم اس کا ریڈیس کنسیڈر کرتے ہیں اور یہ 8 فیٹ 4.32 انچز ہے اسی طرح دوسرا جو کوائف اس کے لیے ضروری ہے وہ یہ ہے کہ جہاں سے آرک شروع ہو اور جہاں پر ختم ہو ان دونوں سے ہم لائنیں ایکسٹینڈ کرتے ہیں دونوں انٹس ہیں اور یہ دونوں لائنیں مرکز پہ آکے ملتی ہیں ان سے ہمارے پاس ایک زاویہ بنتا ہے یہ اس کا انٹرنل زاویہ ہوتا ہے یہاں پہ میرے پاس اس کا زاویہ جو بن رہا ہے یہ نوے درجے کا زاویہ ہے یہ بھی ضروری ہے اس کی لیند فائنڈ آؤٹ کرنے کے لئے اس طرح سے ان کوائف کے ذریعے ہم اس آرک کی لیند معلوم کر سکیں گے لیکن یہ یاد رکھنا کہ ہمیشہ اس آرک کی لیند جو آپ معلوم کرنے جا رہے ہیں یہ جو شیل روف ہوگا اس کی تکنس کے سنٹر لائن کے لیند کے برابر ہوگا اس کے لئے ہم فارمولہ یوز کرتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں انڈیئر سٹورنٹس کے لیند آف آرک معلوم کرنے کے لئے میرے پاس فارمولہ ہے انٹرنل اینگل ڈیوائیڈ بائی ون ایٹی ملٹیپلائی بائی پائی آر اب انٹرنل اینگل ہمارے پاس نائنٹی ہے ون ایٹی اس کا کانسٹنٹ ہے تو ہم کیا کریں گے نائنٹی کو ڈیوائیڈ کر دیں گے ون ایٹی پر اور ملٹیپلائی کریں گے پائی انٹو آر پائی ملٹیپلائی بائی آر پائی کی ویلیو آپ کو پتہ ہے 3.142 کے برابر ہوتی ہے اور آر اس کا ریڈیس ہے ریڈیس آف کرویچر سو اس طرح ہمارے پاس نائنٹی ڈیوائیڈ بائی 180 ملٹیپلائی بائی 3.142 اور ملٹیپلائی بائی 8.36 8.36 اگر آپ دیکھیں تو اس کا آر یہ جو ریڈیس آف کرویچر ہے اس کا ریڈیس ہے سو آر ریڈیس کو ڈینوٹ کر رہا ہے اور 8 فیٹ 4.32 انچز ہے اب اگر آپ دیکھیں یہاں پہ تو میں نے 8.36 لکھا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے پاس 0.36 فیٹ میں ہے اور یہاں پہ 4.32 یہ انچز میں ہے سو مجھے تمام ویلیوز کو فیٹ میں کنورٹ کرنا ہے سو 4.32 انچز کو اگر میں فیٹ میں کنورٹ کروں اس کے لئے میں کلکولیٹر یوز کروں گا دیکھیں آپ 4.32 ڈیوائیڈ بائی 12 یہ فیٹ میں کنورٹ ہوا ہے 0.36 تو 8 کے ساتھ جمع کر دوں گا تو یہ 8.36 فیٹ ہو جائے گا تو اس طرح سے ان ویلیوز کو جب ہم ملٹیپلائی کرتے ہیں تو آر کی لینٹ آتی ہے 3.133 فیٹ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس سے ہماری جو چھت ہیں ہم تصوراتی طور پر اس کو پلین کر لیتے ہیں سیدھی تصور کرتے ہیں اور اس طرح سے یہ چھت عام چھت جو ہم سیدھی چھت بناتے ہیں اسی طرح کہ اس کے لئے بھی کوانٹیٹی معلوم کی جاتی ہے اور اسی طرح اس کے لئے بار بینڈنگ شیڈول بھی بنایا جاتا ہے دیئر سٹوڈنٹس جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پاس کسی بھی سیدھی چھت کی کوانٹیٹی معلوم کرنے کے لئے ایک اس کی اس کے لئے اس کی لنڈ کا ہونا ضروری ہے سو ہمارے پاس چھت کی لنڈ کمری کی لنڈ کے برابر تصور ہوگی اس ڈائریکشن میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ لنڈ آف روم ہے 15 فیٹ تو یہ چھت کی لنڈ بھی ہوگی 15 فیٹ اس طرح اس چھت کی وٹ تو چھت کی وٹ تو ہمارے پاس نہیں یہ اس کی گلائی ہے تو گلائی کی لنڈ ہم تصور کریں گے اور گلائی کی لنڈ یہاں پہ ہمارے پاس ہے 13.133 فیٹ اس گلائی کی لنڈ کو ویریفائی کرنے کے لئے آٹوکیٹ سافٹوئر کی مدد سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر ہم اس کو ویریفائی کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس کو سمپل اس کی آرک لنڈ معلوم کر لیں گے اور یہ 13 فیٹ 2.7 انچز ہے سو 13 فیٹ 13.133 فیٹ اس کے یہ اپروکسیمیٹ ایکول آتا ہے تو اس طرح ہمارے پاس فارمولے کی مدد سے معلوم کردہ لنڈ اور اس سافٹوئر کی مدد سے معلوم کردہ لنڈ تقریباً برابر ہوتی ہے سو اس کو ہم اس آرک لنڈ کو ہی ہم چھت کی ویٹ تصور کریں گے اور اس کے بعد اس کی تیسری جو ڈائمنشن ہے وہ ہے اس کی تکنس اس کا ہونا ضروری ہے سو ہمارے پاس اس کی تکنس ہے 6 انچز اس طرح سے ہم ان کا وائف کی مدد سے اس کی کوانٹیٹی معلوم کر سکیں گے سو ڈیر سٹوڈنس میں نے یہاں پہ جتنے فارمولے استعمال کیے ہیں ان کو آپ سمپل ریمارکس میں حل کریں گے میں چونکہ سمجھانے کی غرض سے تو میں نے اس کو فگرز کے ساتھ ہی جو ہے وہ حل کر لیے تاکہ فگرز سے دیکھ کر اس کی فارمولوں کی آپ کو اچھی طریقے سے سمجھا سکے اب کوانٹیٹی کے لیے اس کے بعد نمبرز میں ون چونکہ ایک ہی ہے ہمارے پاس اور اس کی ہم لیندھ لیں گے اس کی ڈیٹھ لیں گے اور اس کی ہائٹ اور ڈیپٹھ لیں گے یا تھکنس بھی ہم کہہ سکتے ہیں اس کو لیندھ اس کی ہے ہمارے پاس کمری کی لیندھ کے برابر 15 فیٹ بیٹھ ہمارے پاس آرک لیندھ کے برابر ہوگی جو کہ 13.133 فیٹ تھکنس اس کی اگر آپ دیکھیں تو موٹائی اس چھت کی ہم نے 6 انچ رکھی ہے ہم اس کو سمپل 6 انچ کنسیڈر کریں گے 6 انچ اس کو سوری 0.5 فیٹ لکھ لیں گے اس طرح سے ہمارے پاس اس کی جو کونٹیٹی آئے گی اس کے لیے میں اس کے نمبرز ملٹیپلائے بائے لیندھ ملٹیپلائے بائے بریٹ ملٹیپلائے بائے تھکنس اس کے ساتھ ہی ہمارے اس کی کونٹیٹی آ جائے گی which is 98.4975 سی ایف ٹی اس کا یونٹ ہوگا اور ریمارکس میں ہم تمام فارمولے اس کے لگ دیں گے سو ڈیر سٹوڈنٹس اس طرح سے ہمارے پاس اس شیل روف کے لیے اس کی کونٹیٹی آ جاتی ہے اب اس کے لیے اگر ہم اس کے جو بار بینڈنگ شیڈول ہے وہ بنانا چاہتے ہیں تو ہم یہی طریقہ اپنائیں گے جتنے بھی اس میں گلائی میں ہمارے پاس سٹیل بارز لگیں گے اس کو ہم اس فارمولے کی مدد سے جو ہے وہ سیدھا کر دیں گے یعنی گلائی سے اس کی لینڈ معلوم کر لیں گے اور چونکہ یہ تمام سیکونس لی لگیں گے جیسے میرے پاس یہاں پہ اگر میں ان کو کنسیڈر کروں کہ یہ میرے پاس بارز ہیں تو ان بار کی لینڈ چھت کی لینڈ کے برابر آئے گی لیکن اس میں سے میں اگر کنکریٹ کور مائنس کرنا چاہوں تو دونوں طرف سے کنکریٹ کور مائنس کروں گا اور پھر اس پر جتنی بھی ڈسٹیبیوشن بارز لگیں گے وہ بھی اس کی لینڈ کے برابر معلوم کر لوں گا سو طریقہ کاروئی ہوگا صرف ہمیں افکی پلین پر اس کی گولائی کو سیدھا کرنا ہے اور پھر اس سے اس کی مدد سے اس کی کوانٹیٹیز اور بار بینڈنگ شیڈیول معلوم کرنا ہے سو آج کی لیتنا ہی ڈسٹوڈنس مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ لیسن اچھے طریقے سے سمجھ میں آیا ہوگا نیکس لیسن میں انشاءاللہ نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گی تب تک کے لیے اللہ حافظ